مرد دیکھتا ہے مرد دیکھتا ہے تو کیا تعبیر ہے عورت دیکھتی ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے میرے دوستو اگر کوئی شخص خواب کے در دیکھتا ہے کہ اس کی لڑکی فوت ہو گئی ہے یا اس کا لڑکا فوت ہو گیا ہے ایسے مختلف خواب اور ان کی تعبیر انشاءاللہ آج کس ویڈیو کے در میرے دوستو ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں میرے دوستو اگر آپ کا کوئی بھی لڑکا یا لڑکی کو دیکھنے کے مطالق خواب ہے تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے انشاءاللہ آپ کو اپنے خواب کی تعبیر اس میں ضرور مل جائے گی اگر اس کے علاوہ میرے دوستو کوئی اور آپ کا خواب ہے اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو میرے دوستو آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں اور کومنٹس کے درے میرے دوستو آپ اپنا خواب ہمارے سے شیئر کر سکتے ہو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ضرور آپ کے کومنٹس کے آپ کو رپلائے کریں تو میرے دوستو ہم اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں میرے دوستو یہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے یا اس کو کہیں سے لڑکی ملی ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو حضرت امام ابن سنین رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عورت کو کہیں سے کچھ ملے گا اور اس کو اپنوں سے یعنی اپنے رشداروں سے اس کو خوشیہ انشاءاللہ حاصل ہوں گی اور میرے دوستو پھر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مرد خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے حالانکہ اس کی عورت حامل نہیں ہے اپنے غور سے ان تعبیروں کو سننا ہے حالانکہ اس کی عورت حاملہ نہیں ہے اور اس نے دیکھا کہ اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو حضرت امام ابن سنین رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوگی اللہ پاک اس مرد کو بیٹی دے گا اگر اس نے خواب کے اندر دیکھا ہے اگر اس مرد نے خواب کے اندر دیکھا کہ اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر حضرت ا ارشاد فرماتے ہیں پھر اللہ پاک اس کو بیٹا عطا فرمائیں گے اور میرے دوستوں حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بادشاہ کی عورت بادشاہ کی بیوی خواب کے اندر دیکھتی ہے کہ اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے خواب کو یعنی بادشاہ کو بہت سا خزانہ حاصل ہوگا وہ خزانہ پائے گا اور اگر میرے دوستوں یہ خواب بادشاہ خود دیکھتا ہے یعنی بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کو غم اور دکھ پہنچے گا اور اگر میرے دوستوں بادشاہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس کی تعبیر کے اندر بھی میرے دوستو حضرت اشارت فرماتے ہیں کہ یہ آدمی یعنی یہ باشا خواب دیکھنے والا غمگین ہوگا اور میرے دوستو علم اکرام اشارت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر کسی کماری لڑکی کو دیکھتا ہے کہ اس کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے کماری لڑکی کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو علم اکرام اشارت فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کی شادی ہوگی یہ کسی عورت کے ساتھ نکاح کرے گا میں دوستو حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ شاہد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے اور اس لڑکے نے اسی دن اس سے بات بھی کی ہے خواب کے اندر سے دیکھا کہ وہ لڑکا اس سے وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے اس نے اس کے ساتھ بات بھی کی ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ شاہد فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کے لیے یہ موت کی طرف اشارہ ہے اور میرے دوستو علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جبکہ اس کی بیوی بھی امید سے ہے یعنی حاملہ ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک انشاءاللہ اس کو بیٹا عطا فرمائیں گے اور میرے دوستو علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے اور اس کی بیوی بھی اصل کے اندر حقیقت کے اندر حاملہ بھی ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے ہاں انشاءاللہ ایک لڑکی کی پدائش ہوگی اور میں دوسرے علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے ہاں بہت سارے اکٹھے بچے پیدا ہوئے ہیں اس کی بہت ساری اولاد اکٹھی ہوئی ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میں دوسرے علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ غم اور دکھ تکلیف کی طرف یہ اشارہ ہے میں دوسرے علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا مر گیا ہے تو اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ خواب دیکھنے والا اس کے دشمن سے اس کو نجات حاصل ہوگی یعنی یہ اپنے دشمن سے نجات پائے گا خواب دیکھنے والا میرے دوستو علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر اپنے بیٹے کو زبا کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تو وہ اپنے بیٹے کو زیبہ اسلام کے لیے کر رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر فرمایا کہ پھر اس کو اللہ پاک دونوں جہانوں کے اندر اس کو نوازیں گے دنیا بھی اس کی اچھی ہوگی اس کی آخرت بھی اچھی ہوگی اور یہ آدمی انشاءاللہ بزرگ ہوگا نیک ہوگا اور اللہ پاک اس کو حج کی توفیق اتا فرمائیں گے اور اس کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوگی اور انشاءاللہ اس کو اللہ کی نعمت بے انتہا حاصل ہوگی اور میرے دوستو علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص خواب کے اندر بیٹے کو قتل کرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ اس نے بیٹے کو قتل کیا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اس خواب دیکھنے والوں کو بہت سا مال حاصل ہوگا اور میرے دوستو علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر بیٹی کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ خواب دیکھنے والا خوشحالی سے نا امید ہو جائے گا اور میرے دوستوں پھر علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر اپنی بیٹی کو زبا کرتا ہوا دیکھتا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ خواب دیکھنے والا مفلس اور کنگال ہو جائے گا اور یہ آدمی غربت سے بے حال ہوگا اور میرے دوستوں علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر اپنی بیٹی کو مردہ دیکھتا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کے کاروبار کے اندر نقصان ہوگا اور میرے دوستوں پھر فرمایا کہ اگر اس بیٹی کے میت کو اٹھاتے ہوئے خود کو دیکھتا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا مال حرام کھائے گا تو میرے دوستو یہ تو کچھ خواب بیٹے اور بیٹی کو لے کر اور ان کی تعبیر ہے جو آج کسی ویڈیو کے اندر میرے دوستو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں امید ہے میرے دوستو آپ کو اپنے خواب کی تعبیر اس میں مل گئی ہوگی اگر اس کے علاوہ کوئی اور آپ کا خواب ہے اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں ہمارے چینل کو سبکرائب کرتے ہیں تو اپنا بہت سا خیار رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ